بخاری یہ کوئی بیس نہیں ہے یہ پوائنٹ سکورنگ ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پنجاب میں صحت کی حالت اچھی نہیں ہے کاروبار صرف صحیح بانوں میں شریف خاندان کر رہا ہے شگر ملیں وہ خرید رہے ہیں منمانی سے خرید رہے ہیں میگا کرپشن اگرچہ نہیں ہے مجھے نہیں معلوم رنگ روڈ میں کوئی میگا کرپشن کا کوئی قصہ اگر ہے تو یہ بتا دیں لیکن دوسری طرف اسی کرسی پہ جہاں میں بیٹھا ہوں چیف منسٹر صاحب بیٹھتے میں نے ان سے پوچھا نظم نصک اس طرح کیسے چل سکتا ہے کہ ساری سیول سروس ڈی موٹیویٹ ہو جائے اور اس کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے یہی پوری انسانی تاریخ کا تجربہ ہے میرٹ پہ تقرییاں ہوں موٹیویٹ ہو اور پولیس کی حالت بہت خراب ہے پٹواریوں کا ظلم بہت بڑھ گیا ہے یہ اپنا ملک ریاض والا قصہ صرف اتنا نہیں ہے کہ پنجاب کے حکومت نواز شریف خاندان کے ان کے ساتھ مراسم ہے آٹھ نو بلین ڈالر انہوں نے بنایا ہے اور بیشتر ناجائز طریقے سے بنایا ہے ان کا زرداری صاحب کے ساتھ بھی اتنا ہی تعلق ہے نواز شریف کی اور زرداری کی آخری ملاقات ججوں کی بحالے کی تحریک میں جو تھی اس میں تیسرے آدمی وہ تھے ان کی مرضی سے اسلام آباد میں تقریبیاں ہوتی ہیں دیکھئے کوئی حد ہوتی ہے لوٹ مار مچی ہوئی ہے ہم اپنے اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ایک آدمی مجھے پسند ہے میں اسے ڈیفینڈ کر لوں ایک کسی اور کو پسند ہے وہ ڈیفینڈ کر لے اصلاح تو ہوتی ہے غلطی ماننے سے مجھ میں خامیاں ہیں بہت ساری لیکن پہلے میں یہ مان تو لوں کہ مجھ میں خامیاں ہیں پھر میں اس کی اصلاح شروع کروں گا نہ مسلم لیگ نون یہ مانتی ہے اس میں کوئی کمی ہے نہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ مانتی ہے دن رات ہم پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں ڈھٹائی کے ساتھ اپنے لیڈروں کے اپنے پسندید اعلیوں کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں ہمیں کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے خدا اس قوم کی حالت بدلتا ہے جو ادراک کرتی ہے کہ وہ غلطی کر رہے انسان غلطیوں سے کبھی برباد نہیں ہوئے دنیا میں انسان غلطی پر سٹینڈ لینے سے برباد ہوتے ہیں دیکھیں یہ کوئی ایڈوکیشن مقام پنجاب میں نہیں ہوا ہے نسبتاً کم وسائل ضائع ہو رہے ہیں جو موجود ہیں وہ بھی استاد تعلیمی ادارہ ہوتا ہے استاد بلڈنگ نہیں ہوتی دانی سکول بنا ہے بہت اچھا کہ میں اس کا پرجو شاہمی ہوں کیونکہ وہ بہت غریب طبقے کے لیے بنے ہیں لیکن اسپطال ٹھیک نہیں ہو رہے اور تعلیمی ادارہ ٹھیک نہیں ہو رہے اور پٹواری ٹھیک نہیں ہو رہا پولیس ٹھیک نہیں ہو رہی لائیڈ آڈٹ ٹھیک نہیں ہے اس کے نتیجے میں ایکانومی ٹھیک نہیں ہو رہی یہ آج مجھے ہی بتایا گیا ہمارا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا کہ گیس کے دس کنیکشن کر لینے ہیں گھروں کے تو پچاس در پر بھی کنیکشن دے دیں کس کو دے دیں کس کو دے دیں سوئی گیس والوں کو اہل کاروں کو کوئی کاروبار کا محول پورے ملک میں نہیں ہے سرمایہ ملک سے فرار ہو رہا ہے ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں درجہ بدرجہ اب دیکھئے چاند صاحب فرماتے ہیں بعد ان کی ٹھیک ہے لائپز بند ہیں بجلی نہیں ہے بجلی تھی آپ کو پیدا کرنی تھی اور پانچ ہزار میگا وارٹ تو ہم چھوٹے یونٹوں سے پیدا کر سکتے تھے اس کا بلو پرنٹ میں نے پہلے ہفتے لکھا تھا پہلے ہفتے یہ لکھا تھا جب یہ حکومت آئی تھی کہ فیصلہ باد سے سرپہلے مہینے فیصلہ باد سے سرمایہ کا انخلاص شروع ہو گیا ہے اور کراچی سے بھی ہو رہا ہے دیکھئے یہ احساس نہیں ہے پروائی نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں ان ٹاک شو سے اس بحث سے ہم چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے نہیں جب تک ہم اپنی غلطی کا احساس نہیں کریں گے یا پھر یہ لیڈرشپ ایک جمہوری پروسس سے چلی جائے جمہوریت کے خلاف کون ہے چاند صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف بات نہ کریں بلکل نہیں جمہوریت ہی راستہ ہے ساری دنیا میں جمہوریت سے ترکی ہوئی ہے مگر آزادی ڈسپلن کے ساتھ جڑی ہوتی ہے وہ آزادی ایک لانت ہے جس کے ساتھ کوئی ڈسپلن کوئی کارین اور کوئی آئین کی حکمرانی نہ ہو آپ کیا کہیں گے سینیٹر صاحب جو چند صاحب نے اور حارون رشید صاحب نے بھی کافی باتیں کی ہیں پنجاب کے حوالے سے اور یہ ٹھیک ہے میگا سکینڈلز نہیں ہوں گے لیکن سکینڈل بڑا ہو یا چھوٹا ہو سکینڈل سکینڈل نہیں ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں شگر ملے لگ رہی ہیں صرف شریف پرادران کی یہ کیسا انصاف ہے سر کہ حاکم بھی آپ بزنسمن بھی آپ مطلب ہے آپ سے میرا مراد پاکی سب لوگ بزنسز بھی آپ کے مطلب ہے ہر چیز آپ لوگوں کی ملک بھی آپ کا شگر ملوں پہ کبزیں بھی کروا رہے ہیں جانگیر ترین کی جس طرح ملوں پہ کبزیں کروائیں انہوں نے جواب دیتے سر اب یہ کہا کہا انصاف ہے مطلب ہے خدا واسطے کی بات ہے لوگوں کی چیزوں پہ کبزیں آپ آپ ندیم عفضل چند صاحب کی باتیں اگر اس کو درست سمجھے تو پھر تو بہ ساری بات سہی ہے ندیم عفضل چند نے ایک دفعہ کہا کہ میرے علقے میں پینے کا پانی نہیں ہے سیورج نہیں ہے اور اسی اگلی سانس میں یہ کہا کہ ایک سو پچاس کروڑ روپے میں نے اپنے علقے میں خرج کی ہیں اب جہاں پہ ایک سو پچاس کروڑ انہوں نے خرج کی ہیں وہاں نہ پینے کا پانی ہے نہ سیورج ہے اور جانوروں کی طرح لوگ رہتے ہیں یہ انہوں نے کہا تھا تو اب ان کی بات پہ یہ ادوار کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے اب وہ ایک سو پچاس روپے زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا یا جیلے کھا گئے اس کا حساب تو انہیں بھارہل کبھی نہ کبھی دینا پڑے گا ایک بات دوسری بات دوسری بات میری بات سن لیں نا میں نے آپ کے سوال کے جواب دیتا ہوں جھوٹے پہ جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہوتی ہے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو بے شک میں بھی لانتگاہ دار ہوں چلے یہ اس سے تو کوئی یعنی کہ انکار نہیں ہے کہ جھوٹے پہ اللہ ہی کی لانت ہوتی ہے اور جتنا جھوٹ آپ کے صدر سے لے کے پوری یہ تو پورے عوام کو پتا ہے نا مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اس سے نہ پڑے میرا حال ہے اب آپ زیادتی کر رہے ہیں میں نے آپ کے کوئی صدر کا نام نہیں لیا دیکھیں میری بات سنیں میں نے جب بات کی ہے تو جھوٹا وہ ہوتا ہے جو معاہدہ کر کے مکر جاتا ہے جھوٹا وہ ہوتا ہے جو اہد کر کے بدعیدی کرتا ہے جھوٹا وہ ہوتا ہے جو وعدے کر کے اس کو توڑتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہیں میں نے ہوا میں بات نہیں کی یہ سارے ملک کو پتا ہے اگر مسجد نبی میں بیٹھ کے کہا جائے کہ ہم نے وہاں پہ شرم کے ساتھ کوئی باہدہ نہیں کیا وہ سچ ہے وہ جھوٹ نہیں ہے میری بات سننے ہیں چند صاحب آپ کا بھی چند نہیں چڑھا ہمیں تو یعنی کہ افسوس یہ ہے کہ آپ کا نام چند ہے اور چند جو ہے وہ نظر ہی نہیں آرہا بات یہ ہے میں نے تو مثال دی ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ نے جھوٹ اور سچ کی ڈیفینیشن تبدیل کر دی ہے تو زرداری صاحب سے اچھا سچا کوئی آدمی نہیں ہے وزیر آزم سے سچا کوئی آدمی نہیں ہے راجہ پرویز اشرف جس نے کہا تھا کہ میں بجلی کا بوران ختم کر دوں گا اور وہ نہیں کر سکا وہ بہت سچا آدمی ہے اس کو چھوڑ دیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی کرپشن ہو رہی ہے تو آپ لوگ ریفرنس کیوں نہیں بھیجتے آپ اس لیے نہیں بھیجتے کہ پہلی بات ہے کرپشن نہیں ہوئی اور اگر کرپشن ہوگی بھی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ حکومت کرپشن کے خلاف کبھی کوئی اقدام نہیں کرے گی کبھی کوئی ڈاکو کسی ڈاکو کو نہیں پکڑتا کبھی کوئی چور کسی چور کو نہیں پکڑتا لیکن دنیا یہ جانتی ہے عالمی ادارے یہ جانتے ہیں پاکستان کے عوام یہ جانتے ہیں پنجاب کے عوام یہ جانتے ہیں ملک ریاض کی بات کی ہم نے کبھی ملک ریاض کو گالی نہیں دی اور صحیح تناظر میں بات کرنی چاہیے ملک ریاض نے وہاں پہ اپوزیشن آپ کا ہے یا کسی اور کا ہے ایک سیکھنے میں سن رہی ہوں سر میں لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات سن لو کیا کہا تھا انہوں نے ملک ریاض کے بارے میں کیا کہا تھا انہوں نے فلور آف دی آوس پہ کہا تھا پبل اکاؤنٹس کومیٹی میں کہا تھا کہ یہ ملک ریاض کون ہے یہ کون جو ڈیفینس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اور آپ زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے پہلے مشرف کے ہاتھ میں تھا بڑی لمبی چوری تقریریں کی تھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں اگر شہد صاحب کو یہ بھی جھوٹ لگ رہا ہو ٹھیک ہے مجھے نہیں جھوٹ نہیں ہے وہ کہا تھا انہوں نے جو کہا تھا وہ ہمیں معلوم ہے لیکن اس میں میں گالی کہاں ہیں گالی دینا تو آپ کا رواج ہے ہمارا تو ہے ہی نہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ملک ریاض نے آشانہ اسکین کے تحت جو مکان بنے ہیں وہ اس نے کاس پرائس سے کم میں بنا کے دی ہیں یہ تعلق ہے صرف پنجاب حکومت مجھے تو ملک ریاض پر کوئی اتراز نہیں ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے ملک ریاض پر آپ کو اتراز ہے نا بھائی میں تو یہ کہتا ہوں اچھا میرا سوال آپ سے ایک ہی ہے آپ نے مجھ سے پانچ سوال کیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں پانچ سوال نہیں کروں گا آپ مجھے بتائیں آپ کو تکلیف ہے آشانہ اسکین کی آپ کو تکلیف ہے پینی ٹکسیوں کی آپ کو تکلیف ہے دانش اسکولوں کی مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے کام آپ لڑکانہ میں کیوں نہیں کرتے آپ نواب شاہ میں کیوں نہیں کرتے جہاں پہ ووٹ بینک ہے وہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے جہاں سے وزیر آزم بنے ہیں لاہور تو پتیس سال پہلے ایک معمولی سا شہر تھا آج انٹرنیشنل سٹی انہی شہباز شریف اور نواز شریف کی وجہ سے بنا ہوا ہے آپ بھی تو بنا کے دیتے نا آپ خود کچھ نہیں کرتے بابا روان کی بات ہو رہی تھی کل جلوکان مرزا نے یہ کہا کہ باون لاکھ روپے شرجیل مہمن کے توہین عدالت کہ اس میں بابا روان نے لیے یہ یعنی کہ حکومت جیوہ غریب ہے کہ ان کے وزیر اپنی فیسے لے رہے ہیں مشاہد صاحب ایک دن پھر سے بتائیں کیا کہہ رہے ہیں زلفقار مرزا نے کہا ہے شرجیل مہمن کا وہ توہین عدالت زلفقار مرزا نے یہ کہا کہ شرجیل مہمن کا جو توہین عدالت کا سپریم کورٹ میں کیس تھا جس میں وہ ایک دفعہ پیش ہوئے ہیں پنجاب کا ایک مثال دینا اور جب ایکاؤنٹ میں منی ٹرانسور ہو جاتی ہے تو کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں پڑتی صدا ہوتی ہے آپ نے کتنے 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 اچھا میں آخری بات آخری بات ایک اور کرنا چاہتا ہوں لاس بات میری سننے چودری نصار انہیں سب میں زیادہ برا لگتا ہے کیوں برا لگتا ہے پتہ ہے کیا وجہ اس کی میں چودری نصار کی تاریخ کرتا ہوں سنیں سنیں میری بات سنیں چودری نصار اس ملک کا واحد آدمی یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وہ کمیٹی کے صدر ہیں وہ چیرمین ہے وہ حقومت کا حصہ نہیں ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ سن لیں چند ہاتھ سن لیں ایک سو پندرہ عرب روپے چودری نصار نے ریکور کر کے دی ہیں وہاں ماتے ہیں سر ہم ماتے ہیں کہ ایک عرب بھی کسی نے ریکور کر کے دی ہوں آگیا ایک ہزار عرب کھانے کی مثالیں ہیں آپ ہماری بھی بات تو سن لیں چودری نصار کے آپ خلاف اس لیے ہیں کہ وہ اس ملک کے عوام کا پیسہ ریکور کر کے دے رہا ہے سب سے برا انہیں چودری نصار رکھتا ہے کیوں اگر چودری نصار بد عنوان ہوتا تو آج یہ اس کا گیت گا رہے ہوتے ایک سیکن سر اگر بد عنوانی کرتے تو آج یہ سب سے بڑے وزیر ہوتے جتنی زیادہ بد عنوانی کرتے اتنے بڑے وزیر بنتے لیکن جو ایماندار ہوگا سر ایک سیکنہ روک بھی جائے نا جی چند صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ میں مشہد صاحب کی ایک بات کہتا ہوں چوری نصار علی میں تو فلور آب دی آوس بھی کہہ چکا ہوں کہ نون لیگ میں اگر کوئی ایک آدھ آنیسٹ آدمی ہے جس پر کوئی بلیم نہیں ہے جس نے جب سیاست شروع کی تو وہ چوری نصار ہی ہے باقی تو میں کسی کو آنیسٹ رہا ہوں سارے اللہ کے فضل زیادہ ہیں سارے اللہ کے فضل زیادہ ہیں جس کو آپ بنائیں گے میری ایک بات کا جواب دیدیں جانگیر ترین کی ایک سر ایک سر ایک سر ایک سر مشہد صاحب آپ میری بات تو سنیں میں آپ کی بات میں نہیں بولا جی سر بولے پہلی بات تو یہ ہے چھ دفعہ بولیں میرے بھائی ابھی میں ایک دفعہ بولا ہوں میری پولٹری انڈسٹری والی انہوں نے جواب نہیں دیا جانگیر ترین کی جو ملوں پر پجام میں قبضہ ہوئے پولٹری انڈسٹری سے اگر کوئی چیز خریدی گئی ہے مجھے بات دے میں اور وہ پاکستان کی پولٹری انڈسٹری کا ون پرسنٹ ہے جس طرف میں نے اشارہ کر رہے ہیں اور پچھلے پندرہ سال میں کوئی شوگر ملنی لگی چھریف فیملی کی یہ جھوٹ اور غلط یہاں پہ بیانی کی جاری خود ہی بول دے آپ کس کی پولٹری فارم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں نا میں کہہ رہا ہوں جو بتائیں بتائیں چند صاحب کر رہے ہیں آپ بات کریں یہ آواز آواز رکھ جائی ہے جب جھوٹ بولتا ہے آدمی کی تو آواز حلق میں رکھ جاتی ہے بولیں 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 نکالیں نکالیں اس کو جھوٹ ہے جھوٹ ہے نکالیں اس کو مشاہد صاحب مشاہد صاحب عمر کے اس حصے میں جنرل سیکٹری بن گئے ہیں جس عمر کے حصے میں ان کو سینٹ کا چیف وے پی آ لیڈر آپ دیا پوزیشن ہونا چاہیئے تھا میں جھانگیر تارین کو نا ویسے میں آپ کا تینکیو کرنا چاہتی ہوں ندیم عبدالچن صاحب مشاہد اللہ خان صاحب حرون رشید صاحب بہت بہت شکریہ حرون رشید صاحب نے بلکل صحیح فرمایا کہ انسان اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے کیسے ہم اپنی تدبیر کر سکیں گے جھانگیر تارین صاحب کو الوطہ میں فون کر کے ضرور ان کی شگر ملو کے حوالے سے یہ کنفرم کروں گی رپورٹ درست ہے نہیں اپنا خیال رکھئے گا مجھے جازتی جی اللہ حافظ